ہی ایبریوان آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بگ بوس کی کس ایسی کنتسٹن سے رو برو کروائیں گے جنہوں نے اس شو میں حصہ لینے کے لیے کافی موتی رقم چارج کیا تھا یعنی بگ بوس کے اتحاس میں سب سے زیادہ فیس کون کون سے کنتسٹن کو ملا تھا آج ہم اسی کے بارے میں ہی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والے ہیں تو جاننے کے لیے بنے رہے ہماری اس ویڈیو کی ایند تک اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کریں سب سے پہلا نام ہے کرن کندرا کرن کندرا بگ بوس پھپتین میں نظر آئے تھے وہ شوک کے سب سے لوگ پریہ اور پسند کیے جانے والے کنتسٹن میں سے ایک تھے کچھ ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کرن کندرا ناکے بل سال کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والے کنتسٹن ہیں بلکہ وہ پورے سیزن میں 4.5 کروڑ کی کل کمائی کے ساتھ بگ بوس کے اتحاس میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والے کنتسٹن بھی رہ چکی ہیں دوسرا نام ہے سریسانت بگ بوس سیزن 12 میں نظر آ چکے سریسانت بھی اس سال کے ہائیس پیٹ کنتسٹن تھے ریپورٹس کے معنی تو ہر ہفتے انہیں پچاس لاکھ روپے ملتے تھے تیسرا نام ہے کرشما تنہ ویل کرشما تنہ کو آپ نے بگ بوس سیزن 8 میں دیکھا تھا خبروں کے معنی کرشما تنہ نام بگ بوس سیزن 8 کی ہائیس پیٹ کنتسٹن تھی اس ایکٹریس نے بگ بوس کی گھر میں رہنے کے لیے ہر ویکنڈ پچاس لاکھ روپے لیے تھے چوتھا نام ہے دی گریت کھلی سیزن 4 میں نظر آ چکی دی گریت کھلی نے اس سیزن کافی موتی رقم چارج کیا تھا خبروں کے معنی تو کھلی نے ہفتے کے لیے پچاس لاکھ لیے تھے پانچ ماں نام ہے کرنبیر بہرا کرنبیر تیوی انڈسٹری کے لیے اجنبی نہیں ہے اسکرین پر بہترین پرفومنس دینے کے لیے کرنبیر بہرا جانی جاتی ہے انہوں نے بگ بوس سیزن 12 میں بطور کنتسٹن ہی سالیا تھا کرنبیر بہرا نے بگ بوس میں رہنے کے لیے پرتی سپتہ 20 لاکھ روپے چارج کیا تھا چھتا نام ہے سیدھار شکلا ویل شیدھار شکلا سیزن 13 کے بھا بے پورسکار بھی جیتا تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے اپنی پرفومنس سے لوگوں کا دل جیتنے کے ساتھ چھت پرتی سپتہ 9 لاکھ روپے بھی کمائے تھے سات با نام ہے سنبول توکر خان املی سیریل میں املی کا رول نبھانے والی سنبول توکر خان نے اس شو کو کرنے کے لیے ہفتے میں 12 لاکھ روپے لیا تھا آتھوہ نام ہے دپکا ککر بگ بوس سیزن 12 دپکا ککر نے جیتا تھا میڈیا ریپورٹس کی معنی تو تیلی بیشن کی اے بہو نے اس شو میں رینے کے لیے ہفتے میں 15 لاکھ روپے لیا تھا نو با نام ہے پامیلا انڈرسن خبروں کی معنی تو پامیلا انڈرسن بگ بوس سیزن 4 میں صرف 3 دنوں کے لیے ہی آئے تھی مگر انہوں نے اس کے لیے پورے دو کرو لیے تھے اس لسٹ میں دس با اور آخری نام ہے ہینا خان ایرستہ کیا کہلاتا ہے میں اکشرا کی بھومکہ سے فیمس ہوئی ہینا خان نے بگ بوس سیزن 11 میں درشکوں کے سامنے اپنا ریال پرسنالیٹی دکھائی جہاں سلپہ سندھے بھی جئی ہوئی ریپورٹس کے مطابق ہینا خان سیزن 11 کی سب سے مہنگی سیلیبریٹی تھی اور انہوں نے شو میں آنے کے لیے پورے 8 لاکھ پرتی سبتہ کی مانگ کی تو یہ ہے بگ بوس کے اتحاس میں سب سے زیادہ فیس لینے والے بگ بوس کانٹیسٹن ویلیس لسٹ میں آپ کے حساب سے اور کوئی بگ بوس کانٹیسٹن 8 ہو سکتے ہیں تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں فلحال آج کی اس فیڈیو میں بس اتنا ہی